اعلق ذکرہ صدق اللہ وعظیم ان اللہ وملائکتہ جسدلون علم نبشی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما سب اگر پڑھیں اللہ ومسلی علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہی واسحابی جمعین پھر پڑھیں السلام علیہ سیدنا ورسول اللہ وعلا آلہ واسحابی یا سیدنا ورسول اللہ پھر پڑھیں السلام علیہ سیدنا ورسول اللہ وعلا آلہ ورسول اللہ ورسول اللہ السلام علیہ سیدنا ورسول اللہ سیدے کونے سلطان جہان سیدے کونے سلطان جہان سیدے کونے کائنات کو کہتے ہیں کونے کونے کائنات کو کہتے ہیں کونے کہنات کے سیدے ہیں سردار ہیں اول ہیں آخر ہیں ظاہر ہیں باطن ہیں علت العلل ہیں حقیقت الحقائق ہیں اصل الوصول ہیں نائب اعظم ہیں امام النبیجین ہیں اکثر الورسلین ہیں آدم پاک کے متبصل ہیں شیس پاک کے ممدو ہیں نوہ پاک کے معلن ہیں ہر ایک نبی کا وسیلہ ہے جبریل کے آقا و مولا ہے مکائیل کے سردار ہے فرشتوں کے دیم مالک و مختار ہے جنت کی سجاوٹ ہے اور و علمان کے آقا ہے عرش کی بھی تسکین ہے لوہ و ملم کے نور کا ماخص ہے اور واہے پہار کے حبید اکم ہے نعرہ ہے لیے سردارے ناظر نہیں چلے گا تقریر میں بلال ہمیں چھوڑیاں لڑنے تو تہم زیادہ نہیں کی تھا گالشوٹہ دیتے تھے وغیرنا تو یہ ہوتا ہے کہ آدھا گٹتا تعارف فلانے در شکریہ بلانے در شکریہ بلانا افسار بلانا ہم بلانا بلانا کوئی نہیں چانتے ہمارے اکبر بھی مصطفیٰ ہیں آخر بھی مصطفیٰ ہیں بات بات ہے سردار کی مجھے بترائیں آپ کس لیے آئے ہیں میں کس لیے آیا ہوں حضرت کس لیے آئے ہیں بھٹیوں کس لیے روشن کی ہیں آج کا انتظام کس کے لیے ہے جب بات سردار کیا ہے تو بولو نعرہ ہے نعرہ سردار کیا 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 ہے دوسری کوئی بات نہیں شاہدی درمو سردین مبایل پر ہاں پاکا ہے ہم میرے شاہد ہیں ایو میرے شاہد ہیں مورتواجی کو جی موبایلی جنرین میرے میں چلے لیے ہم بس کوئی کنلو سردینی ہے سرکار کے مصر کوئی نہیں سرکار کے مصر سید بھی آپ ہیں اگر بھی آپ ہیں اگر بھی بھی لے گا حضور نے برمایا جبرید ابل تو اللہ ہے آخر تو اللہ ہے ظاہر تو اللہ ہے باطن تو اللہ ہے آج کی سوڑیاں میں کیا کروں میں اوپر جاتا ہوں تو وہ برمانتا ہے ابل محمد آخر بھی بول آج تیرا کیا کوشمان ادروں آواز آنی ابل محفی محفیت اللہ ہے آئے آئے پردوں میں یہ بول ہے ایک بنانے والا ہے اول ایک بننے والا ہے اول بنانے والے سے بھی پہلے کوئی نہیں بنانے والے سے بھی پہلے کوئی نہیں سجانے والے سے بھی پہلے کوئی نہیں سجنے والے سے بھی پہلے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرنا بہت باپ کی بات ہے باپ کی اے جیرہ نبیدی گالے سنگوے جیرہ اس کا بھی چمک کوئی گالے سمجھ آئیے ہیں جیرہ نبیدی گالے مردود نہ ہمڑ دے جیرہ نبیدی گالے مردود نہ ہمڑ دے جیرہ اس نبیدی پچھے چھوڑ پاؤ کا عالم کیا ہو حضور دے نالدہ بل کر بولو کوئی روح میں تقریب شروع کر دیتی ہے حضور دے نالدہ ہنڈ کر کے بولو حضور دے نالدہ نہیں مجمعن بولے یا نہیں حضور دے نالدہ ایتنے جیتے بولو نا جیتے تساں کاؤ گے نا اتنے اپنی اینو خلال عزیز پڑی حضور نے فرمایا قسم مجھے محمد کو اسلام کی جس کے قرضے میں میری جان ہے جو بندہ دنیاں کے اندر یہ کہتا پھرے گا غلی میں بزار میں پوچھے میں کہتا پھرے گا کہتا پھرے گا کہتا پھرے گا کہ آپ شادی ادھر تک ہو رہا ادھر میرے ادھر کھڑے گا بندہ کھڑے گا نہیں میں کھانو فقیر بنانا چھتا پیر بڑھنا چاہتا نہیں اللہ دی قسم چاہتا ہے پیر میں فقیر میں سنینہ سنان کا فرق ہے پیر وہ ہوتا ہے جو ادھر دیکھتا ہے فقیر میں ادھر ہی دیکھتا ہے پیر ذرا اوپر دیکھتا ہے فقیر ذرا پیچھے دیکھتا ہے دیکھتا دونوں ادھر ہی ہیں پر دونوں کے محال کا فائق ہے اور فقیر وہ ہوتا ہے بس طور پر فقیر جس امت میں ایسے سکوت پیدا ہو جائے وہ سنبی کی رحمت سے بچی نہیں سکتا لوچی قبرہ غریب نوار عمو مسعود پدری صحابی کا نام صحابی حاجر چندے آئے کوڑا حاجر کہ لے آئے سارے بولو کوڑا جاندے ہو کوڑا لے آئے جناب غلام رو ماری جاندے ہو کان شد دے ہو کان شد دے ہو غلام رو کان شد دے ہو مار دے جاندے ہو مار دے جاندے ہو مار دے جاندے ہو انہیں کہا اللہ دے نام دے واسدہ ہی چھٹ دے اب وہ آکے آئے غلام نے اللہ دے غلام نے کہے کیا کھنے نام دے واسدے چھٹ دے اب یہ صحابی ہے وہاں بھی تو نہیں کسے اللہ کی نور نہیں اس صحابی کو تو ہی کیا پتہ نہیں اس صحابی کو کیا خدا کا پتہ نہیں جس میں کلمہ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر پڑا ہو روح مصطفیٰ کو دیکھنا جس کی تلاوت ہو ظروہ مصطفیٰ کے کندل کا جو عزیر ہو اس میں مصطفیٰ کا جو مدہ ہو نبی علیہ السلام تو اسلام کے غلاموں میں جو شامل ہو اور بدری کونہ بدری 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 صحابی عزیر بابو مسعود ہے اور بیان بھی صحیح مسلم کر رہا ہے اور و خواہ بھی صحیح مسلم ہی کرے اکت محمد یا محمد اکت محمد یا محمد اکت محمد یا محمد اکت محمد یا محمد سلی اللہ سارے بولو سل اللہ اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم رب رب یا رسول اللہ مولانا در آج کی میرے اتکڑ در آج کی رو تو زمین سنیا نا سنو کہ اللہ جڑا ہے ملانگ سنائے گا ملانگیا اس وقت سنائے گا کہ ملانگیا اپنا کھاتا ہے آج کی فرسمان آج کی پوڑا اللہ تمہاری جانے دونے جڑے نے اللہ کے نام کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ دے مشرق سے لے کر مغربہ شمال سے لے کر جنوب تک انسان ملانگوں کو یہ وقیر دابت فکر دیتا ہے کہ تم تو ہم نام چومیں تو شیخ کا افتما ٹوکتے ہو ذرا اس صحابی کی بھی سنو آہ بابی کی صحابی جی کی سنو سنو جوڑا لے کر جب مارتے ہیں کہ اللہ کے نام کا واسطہ ہے چھوڑ پر جاہلا جگرے کو اے جنوب کی سنگین والمیدی سمجھ گودی در کو غور پرو وہ جاہلا جگرے کو وہ مارے جاہے نہیں رکھتے جب غلام نے دیکھا کہ خدا کے نام پر بھی نہیں رکھا کہ بابی محمد کا واسطہ ہے چھوڑا ہاتھ اتھیر کر کے آگو سبان اللہ پھر بولو سبان اللہ پڑھیا لکھیا منداز رجی بھی گھوڑ کریں نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت احمد مصطفی حقام مصطفی جبال مصطفی حسن مصطفی حقام مصطفی مصطفی احمد پہاک مبارک زمین میں شہابہ پی گئے شہابہ پی گئے خوشبو عبداللہ بن زفیر حرم میں بیٹھے ہوں میں خوشبو آ رہی ہے مدر کرتے ہیں نمو مو بچو خوشبو ماں دے ہوئے ہلے یہی بات ہے کہ سیدہ زارہ کی جبی سے جنت کے ہلے آتے ہیں حضور کے پشاہب کی خوشبو کا اگر آدم دیانے نہیں ہو سکتا تو محمد حرمی کے خود کا آدم کیا ہاتھ دے رکھ آکھو سبحان اللہ یہ سیاضی ہیں جنہوں نے تن مندھنوارا ہے بات نور نکل جائے گی جنہوں نے کہا حضور کے نادہ صدقہ چھوڑ دے فتہ رہا ہوں چھوڑ دیا خدا کے نام کے سننے کے بعد بھی جالا شدر بہو اور نبی کا نام سننے کے بعد سرکار دور سے آ رہے تھے دیکھ بھی رہے تھے سن بھی رہے تھے ایک لفظ صدقہ نے نہیں فرمایا کہ میرے ناں تو چھڑتا کیوں نہیں ہے خدا دے ناں کے کیوں نہیں چھڑیا تو میرے ناں کے کیوں چھڑیا ہے پتروں پر چھڑوں گلنہ چھڑ دیرنا کھان چڑ جائے ناں ماہر ماہر سرکی پر لکڑ چھڑ جائے چنگیں سوئیں لکڑا کوئی گار سمجھ آئی دیکھ تو پتروں گلنہ لبنیان گلنہ آرے ہیں آپ دو لوگ اے آئے 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 وہ کوئی بندہ تھے نا تم ہو گیا کہ یہ اومد چلا گیا تو مولی صاحب ایک تھے ان کا نام اشرب علی خاند بھی ہے اور میں کچھ نہیں کہتا سکت مکتولے نہیں کونگو لیکن اتنا تو کہنے دونا کہ مولوی ایک تھے اشرب علی خاند بھی تھا نام اپا ان کے پاس دو بندہ چلا گیا تو انہاں ٹنڈ کرائی ہو اسی کو مالش پہ کراؤں تیر دے تو بندے آئے گیا اوز آگیا کہ میں حضور پاک کی شان سننے آیا ہوں اور پتا چلا ہے آپ کو بہت بڑے آلے میں تو کوئی حضور پاک کی شان سناؤں مولی صاحب آگیا سینے میں چھ پیڑے مالش پہ کراؤں تو روایت صحیح کوئی مستحضر بھی کوئی نہیں حاضر نہیں صحیح تکا یوں خیر آمی اس لئے بچیلت دی کوئی گل دماغ پیچھ نہیں بندہ باہر نکلیا ایک بندے نو ملیا انہیں کہا تو باہر دلتے کونے انہیں کہا میں حضور کی شان سننے آیا تھا مولی صاحب ہے ہم گال سنڈائی انہیں کہا کم لیا شانہ جے سننیاں نہیں تو دیور دیا مدیاں کونے نہیں مل دیا وہ تو کسی عبدِ مصطفیٰ سے ملنا پڑھے تو بندے جا کے بریلی وہ جنہوں بندہ بریلی آئے نا تعالیٰ جو ہی کیتی نا تو بیٹھے ہویا اٹھ کے اینڈ کھلو بیٹھے آمد رضا اٹھ کے گلو اتھ بندے کرنا شروع ہوگے مالک کہوں کے مالکو مولا کہوں تجھے باہِ غلیل کاملے سیبا پڑھوں اللہ رہے تیرے جسے میں منور کتاب شے اے جانے جاؤں میں جانے تجلہ کہوں تجھے تیرے دو وصف اے بتنائی سہیں بری مافی دینا آواز ہے نہیں سونی کوئی نہیں تیرے دو وصف ادھر میں ہی طرف دیکھو تیرے دو وصف اے بتنائی اے بتنگھنے تجھے رسول اللہ تیرے وصف پارنے تیرے دو وصف اے بتنگھنے تجھے تیرے دو وصف اے بتنگھنے تجھے تیرے دو وصف یاد میں چھڑی کا دروار بننا بتاؤں یا بلال مقابے کی چھٹ پر تیرا چھڑا نہ بتاؤں سونی تیرے دو وصف اے بتنگھنے تجھے جنائی سہیں بری اے راؤں میرے شاہاں میں کیا کیا کہوں تو گلنا لکیانہ گلنا آلیا بولو گلنا لکیانہ گلنا لکیانہ بولو بولو بچہ بولو بلالا بولو عزیز شریف فرن میں سنا رہے ہو جال تو نہیں گوڑ گا سننا چاہنا جو آپ دے ہو میں ان سے سنو گے عشقage مصطفح ان سے شعر مصطفح سنو گے ان سے عزمت مصطفح جانو گے ان سے مصانه مصطفح کی تُم의 خبر ہوگی جو یہ کہتے ہیں کہ نماز میں عزق عشقage نماز جاتی ہے یا تمہیں پریلی کا امام اس کے مصطفیٰ کی بات نفائے گا جو یہ فرماتا ہے اگر نماز میں تیرا خیالی آئے تو نماز نہیں دیگا ہاتھ تیرا کیا کو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ نعرہ رسالت میں اگر انہوں کی بات کروں آپ کو اچھی نہیں لگے اگر آپ حضورت کے بندے ہیں میں اگر انہوں کی بات کروں آپ کو اچھی نہیں لگے اگر آپ حضورت کے بندے ہیں میں اگر انہوں کی بات کروں آپ کو اچھی نہیں لگتی چاہیے اگر حضورت کے بندے ہیں خدا کی عزت و نعبوز کی قسم جو مصطفیٰ کا ہے جنت بھی اس کے سامنے کچھ نہیں وہ تو کہتا ہے جنت میں اتنا عزت بھی نہیں جتنا محبت کی تیلیل ایسر ہے دھراکونا نعرہ اگر قیامت کے دل مجھے چکے جنادے میں جائے تو نہ لے ایک جلد عزت و محمد کا رقصہ ہے جنت نہ دے جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر اور اگلے مقام پر برماتے شربت نہ دے کیڑا شربت پیپسی مرینڈا سیمنہ تکملنگا کیڑا شربت فرمایا وہ جو کوسر ساختہ پانی ہے حوز کوسر کا فرمایا وہ بھی اگر نہ دیں تو نہ دیں وہ مجھے کوسر کے پانی کی نہیں صاحب کوسر کی ایک جملے کی ضرورت ہے کوئی غالبی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئے حضرت اللہ کے بیٹے ہو یہاں جناب حضور کے عشق میں بات ہو رہی ہو تمہاری سب سب تکریر کرتے ہیں نماز روزے کی بات نہیں کرتے نماز کی بات نہیں کرتے نماز کی بات بعد میں باپ کی بات بعد میں نماز کی بات بعد میں روزے کی بات بعد میں بابے کی بات بعد میں اجری اسورت کی بات بعد میں زمزم کی بات بات میں قسمی کی بات بات میں گاڑی کی بات بات میں اور امامی کی بات بات میں پہلے اس کی بات پر جس کے خدموں سے ساری شریعت بدل ہوئی ہے موسیقی 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 جو دنیا میں یہ کہے کہ میں مستفاق ہوں لبے میں عاظر ہوں میں اچھا بولوں اور تو رولا ہے کہ زنانہ ماننے بندے سن دن پہت بندے یہ بابی خادم نے نعرہ ہے یا شریف آسم دن نعرہ ہے یا بھرانے دن نعرہ ہے ای قلب نے جمد ہے میں ای قلب پہا جمدہ ہوں اترو ای نعرہ ماننے پہلے جننہ ناج علی بن عبیتہ کوئی گل سمجھائی ہے وقت یاد کرو جب چاہیز بندے حضور نے بلائے اور برمایہ جیئے میں آنکھاں پاڑا پچھے تھو جائے بلا کے امن نہ گئے حضور نے برمایہ جیئے میں آنکھاں میں رفضہ رسولم کون میری تستیب جرے گا دیکھ جانا سالہ زمان بندہ ہوتے ہیں سالہ زمان بندہ ہوتے ہیں لپی یا رسول اللہ لپی لپی یا رسول اللہ لپی وہ گیارہ سال کلنہ کا چوندہ وہ گیارہ سال کلنہ کا چوندہ وہ گیارہ سال کلنہ کا چوندہ مولو کیوں نے انہوں کو ہسو پندہ نہ ہونا رہا مولو کی طلا یہ تیٹ تمہاروم رہ گا اور اندر بھی تاہیے تو جاں بھی تفسرے گھٹے کس امرار بلیک جوان پچھے باڑی دوگر صاحب نے پچھے ہو تدیس کیارہ سال کلنہ کا چوندہ اور یہ بھی مند سمجھیں کہ آپ کوشا کرو گے تو مجھے سمجھ نہیں آئے گی شریعت جب بہت دا نہ ہو تمہیں مجمع میں سے کہا بس ہا سوci پر سنو مجھے ٹو سالی ہیں ہوتاں این آف این آف این آ نائد رکھی ہے نائد رکھی ہے یا گل ساری سکتا اپنا را بہنائی زائر نہ کر کے ہمارا نام بھی اسی لیے ہے کہ تیری تقدیق مقصود ہے پھر کہہ دیں نگال ساری مولا آجی مولا آجی مولا آجی محمد علیہ محمد علیہ محمد علیہ جو کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں گے یہ خبیر بندے تاریخ کہنے میں حبیر بندے حبیر بندے یا رسول اللہ وہ کہے گا جو مصدفہ خام العامل ہے اور رسول اللہ کی حدیشی سنو پھر اللہ پہ کنارہ لگاتے ہیں حضور نے قرمایا موجہ محمد کو قسم ہے اس میرے رو کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جو میرا امتی کلمہ پڑھنے والا قلیلے بازار میں پوچھے میں کھر میں اپنے کروبار پہ بیٹھ کر ہر جگہ یہ کہے گا کہ میں غلام محمد ہوں میں غلام محمد ہوں میں مصطفہ کا ہوں مصطفہ کا ہوں مصطفہ کا ہوں جب دنیا سے چلا جائے گا پھر قیامت آئے گی عشر کا میدان ہوگا اوہ میری امت پہلی کلی ہوگی جو دنیا میں کہے گا میں مصطفہ کا ہوں پھرے عشر کے میدان میں محمد برمائیں گے اسے چھوڑ دو یہ میرا ہے محمد برمائیں گے 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 راکھ kaat محمد برمائیں گے یا رسول اللہ نبیر یا بیر یا رسول اللہ نبیر یا رسول اللہ نبیر نصیب اپنے اپنے اے نصیب ہے تیری مام کوئی چنگی ہے مرا پترہ اے نصیب اپنے اپنے کہ نوکے دی تریف دی ملی کہ نوکے دی تریف ہالا غد ایک چمرہ سنامت ہالا غد اپنے 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 سجدیت گرگئے تھی سجدیت گرگئے تھی آجر خدایا تیرا شکر ہے تک محبت کسی نہ کسی دیری سی میلوی شکر ہے اسی گرگت میں تو اس زبان کو سلام کرتا ہوں جس زبان سے مصطفیٰ کا نام خدرو نمازہ روزہ تم بٹی کہا کہ حضور دی محبت بچیوں کلیچے دیو ٹکڑے ہو ایس مسیح نے تو انہوں نے بچانا جے حضور دی محبت نہ ہوئی کب اپوگا نے توانے نہیں بچانا جے حضور دی محبت نہ ہوئی ایس فران نے توانے نہیں بچانا جے حضور دی محبت نہ ہوئی کبل آج نبی دائش مسینے میں چوہیا نا کسب رابدی ہے جنی پٹی پھڑکلی پینا و آدل کو آچان کو آ volendo پرتیار رabad��겠습니다 سا مدیدہ ٹکڑے خیلی پینا سکٹی chapter 10 ڈل سوентов شہی ڈل سو exhibited smartphone ڈل سوۛ ந کے محبت ftڑے ڈل سو تھے موسیقی 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 مجھے غالب پہنچی حضور نے فرمایا اب وہ مکر کیا کیا ہے اپنے باپ کو دفردے مارا وہ تیرا باپ ہے ہاتھ جوڑ کے یا رکیتی جان ٹوڑیاں نہ لینا تھی قربان کرام اس ویلے میرے ہاتھ بچے تلوار کوئی نہیں سی اس ویلے میرے ہاتھ بچے تلوار نہیں سی یہ ہونی تلوار تھا سوڑیاں گردن راکہ ہونی تنیا قدمہ بچے رکھنی سی اور میں آج کیا کہہ رہا ہے کہ اپنے باپ ہے ہاتھ کی تھی سوڑیاں غلط پہ ہو دیت نہیں نا غلط ساری سا جاں آلاللہ زبیر میرے مام کو جناب بوری میں بند کر کے بوری میں بوری میں بوری میں ہوتی آٹے پیدے میں چپند کر کے درخ دنر پٹھا لٹکا جے تھنوں لایا دھون ہے تو آڑے زمانی شاید جنگا دھون ہے جنگا دھون ہے لگایا دھون لگایا جناب تلے تو بوری میں جناب خانسی لگے تو بھوڑے اندر بھوڑوں چاچے دھونے پتھر آ گیا بوری کھول دوں گا باہر نکال دوں گا صرف یہ کہہ دھونے محمد کو نیمان کر دھونے جنگا یہ گالکی تھی نا انہوں نے لڑی گالکی تھی سنو او بیلیو کتی چاک دے ہو باسیو تکلیجے دیو تکڑیو تکڑیو تکھان دیو تارے ہو لبی دیو پیارے ہو ادروں جنگے پوری بچوں گالکی تھی انہیں گیا جا لسوڑا میرے چاچے دے پتھر آجے میری ساچ تودی پہی ہے ساچ چل دی پہی ہے کہ ساچ نہ روک جائے نا تو میرے ٹکڑے کریں آن ساؤ ہاریک ٹکڑے سے آواز آئے گی لبی 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 نا تد ح друг miesz mãe لبی لبی کریں یا رسول اللہ نفیل یا رسول اللہ نفیل یا رسول اللہ نفیل یا رسول اللہ نفیل حضور کے ساتھ کا کوئی نہیں کلان کے چلائیے ہو حضور کے ساتھ کا زرہ رال کے بولو حضور کے نالدہ ہاں ہاں کوئی کوئی اعلیٰ حضور پریلوی نے بھی فرمایا اعلیٰ حضور پریلوی نے بہت بات میں فرمایا پہلے تو جبریل نے فرمایا پہلے کہیں فرمایا اعلیٰ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ حضور پریلوی نے فرمایا آپ نے کار دینا اجا کوئی کاروی میں ہاتھ دے رکھو کاروی حضور نے بلوائے ان اللہ تعالیٰ خلقا کچھ آرہ جی بھی غیرم بھی اللہ نے جناب جتنے گروہ بنایا جنگے گروہ جمینوں رکھے اللہ نے جتنے کارو بنائیں جنگے کاروی جمینوں رکھے جتنے خندان بنائیں جنگے خمدان جمینوں رکھے جتنے نصف بنائیں جنگا نصف میرا ہے بیترین میں سے بیترین میں سے بیترین میں سے بیترینوں یہی سبب ہے کہ آج تک ہم اصحاب پر بھی جانے قرمان کرتے ہیں اولادِ مصطفیٰ پر بھی جانے اللہ محرم شریف گل رہا ہے اعلیٰ لبیت میں بھی سوڑنا ہوگا ماشا میرے کہے لے کہ کوئی عزور بے مسل ہے اب عزور کی ہر نصف بے مسل ہے کچھ آپ بولو ہر نصف بے مسل ہے ایک عدیشتی بیسی سنانے لگا کہ کان کھوٹ کے سننا ہو ہاں عزرال عزبری کی جن میں وطیق عطاوہ عزبی عبداللہ عباس الرابق وہ فرماتا ہے کہ عزور الاسلام کس دراز گوش پر بیٹھتے تھے بھلتے ہیں دراز گوش پر بیٹھتے تھے تجھرے کان لمبے ہو وہ کون ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہو عزور بریمی نصف بلانو گدا نہیں کہہ رہے اے گدا دراز گوش وہ کہتے ہیں کہ سرکار جس گدے پر بیٹھے ہوئے اس کو گدا بھی نہ بھولو اسے دراز گوش بھولو تو عزور اعلیٰ پر بریمی فرماتے ہیں ہم دلائے پر بات فرماتے ہیں جس دراز گوش پر بیٹھے ہیں بے کے لے پہ ساری زندگی نہ بیمار ہویا نہ بھولو ہنڈ بے کے لے پہ نہ بیمار ہویا نہ جس انجڑی پر بیٹھے بے کے لے پہ نہ بیمار ہویا نہ کچھا بھولو اور ہنڈ بے کے لے پہ نہ بیمار ہویا نہ گھٹا آیا حضور کو اتنی سی نسبت جیسے ہو گئی اتنی سی نسبت جیسے ہوئی وہ بکمال ہو گیا تھوڑا ذکرِ علی بیت میں سونا نہ ہو وہ سوسین کا عالم کیا ہے حضور جس سواری پر بیٹھے وہ بے مثل ہو جائے جو مصطفیٰ کے کندے پر بیٹھے اس کا عالم کیا ہے اب کہو نا سوان اللہ نہیں ہے تھی بھی تھی سوان اللہ اکرم نہیں دی سوان اللہ آتے تھے راکیا کو سوانا لکہ ہم سکرے بیت سے کہا کہ میرے ایک نعرہ ملگانا ہے آپ نے دینا جواب جواب اسی طرح دینا جس کا لب ہے کہ یا رسول اللہ اب ہم نے دخانے نعرہ اکدی تھندک دل جا چین یا حسین اکدی تھندک دل جا چین یا حسین اکدھلے ریدی اکدی تھندک دل جا چین یا حسین یا حسین یا حسین اکدی تھندک دل جا چین یا حسین اب يا حسین شاہ زمن یا حسین شاہ زمن یا حسین شاہِ زمن شاہِ زمن یا حسن اگلی ٹھک ٹھک دل گا چین یا حسن یا حسن اگلی ٹھک ٹھک دل گا چین یا حسن یا حسن جن جیسا بھی ہوئی چونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ حضور بھی مثل جان لیا کہ حضور نے جو کمڑا پہنا سہبہ کرام نے بیماری میں استعمال کیا گیا کچھا بہت سہبہ بیمار ہوئی گئے بہن میں پھر حضور نے جبھے رونا کیے کتا پانی میں جو گھویا پین دے گئے انہیں جنگلہ پانوں کا زبانے دوگری رہی جو بہتے دوگری آیا آج جتا چودہ سو سال پہلے تو بہتے ہونہ تھا کوئی انگریز شنانی یہودی نصرانی اوہ سیرف نہ تیار کر سکتے اوہ سیرف نہ تیار کر سکتے جیڑا سیرف اوہ پانی بڑھا جہنے نبی دے چھپے لو چھمے آئے ہیں اے ہورا پیر شیر دم کر دیں پیر شیر میں کہہ رہے ہیں دم کر دیں پیر شیر آو جی آج دم کراؤ اگلی اپتے پھر آئے ہیں اگلی اپتے پھر دس دم کر آئیں گے یہ نہیں کہ آج تم کراؤں تو کالچا کر ٹھیک ہوگے یہ نبی کے چھپنے کا پانی ہے بیمار پیٹا جاتا ہے پانی الگ سے نیچے جاتا ہے بیماری دور ہوتی چھپی جاتا ہے اور بیلیا جڑا چاند فیتکنے سے آگیا ہے جو پاہ ہو دیتا رہتے جڑا سنے سے کھیڑ جا رہا ہے اس ہے اس کا حضور نے حضور جنرے نظر نہ دیا جائے حضور سارے مول بھی بھائی بولو حضور تُسا علماء بھی بیان کرو چلنا ٹھوک کے علے بیٹھنے سے کرو ہاتھ اچھے کر کے خدا کرو کرو گے نا تُسا بھی بہتا کرو کرو گے حضور جا جائے کہ حسین ساکھ کرو مثلا دیکھو میں عزیز پیش کرنے لگ حضور تم رہے فرمک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کا نام ہے حضور حضور لہذا خبردار کیا ابو بکر اور عمر کو بھونک ہے جو بھونکنا چاہے اس کتے کو پہلے بھی سوچنا چاہیے کہ ابو بکر اور عمر وہ ہیں جو شانی حسین بیان کر رہے ہیں مقلق کا نام سکی کے اکبر ہے موضوع تبلیغ حب حسین ہے خطیب کا نام عمر فرو انہوں نے خطابت حب حسین یہ صحیح کی سوچے پیش کرنا ہوں لہذا ایک یا نہیں کونکنے کی ضرورت نہیں قرمان جا ہے انہوں کا اور میرا قصر ایک جملہ نوٹ کر سکتے ہو کر تیچھا کی چھٹو تو نوٹ کرنا ہوں دس سوچے دھوکر صاحب دیات کو سہر خاط کا دامن آجا یہ مولی صاحب غریب نواز تو عدے ہاتھ لہا جائے کچھ نصیب ہوں گے نہیں یہ میرے ہاتھ لہا جائے دامن دامن حسین فاغ نہیں حسین فاغ نہیں حسین فاغ نہیں قدر صاحب اللہ کچھ نصیب ہے کہ نہیں صدیق کے لئے بھی نہ پوکنا صدیق بھی ہاتھ تیرا دامن نہیں آیا پورا حسین اس مدین کی ہاتھ میں آگیا سوال اللہ اور دوسری طرح میں یہ بات کروں گا اہلِ سنت والجماعت کے سٹیجوں پہ نہ رابضی ہونا چاہیے نہ خارجی نہ رابضی ہونا چاہیے نہ جو جعبہ سے کٹے وہ بھی سننی رہی اور جو اہلِ بیت کے نام پر بھٹ پاوے اہلِ بھٹ پاوے کوئی گاہ سمجھ آئیے وہ کلے جہے کہ ٹکڑا سننی وہ ہے کہ جس کے آتوں میں تم انہوں ہے اہلِ بیت نہیں ہے اصحاب لاؤں اور اکال سنو حضور چند دنہ لے بیت دعونا ہوا بلکہ پھر خصوص حضور چاہتے ہیں ہسین کی تحرین نہیں کس کی تحرین نہیں اکسان ہوئی اہلِ اہلِ اوزار ورحیو ملاتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں۔ ایمال ماء سواری بلنے 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 بہت سونی بہت سونی بہت سونی بہت مختلف میں تو انہائی پنری نکتا سنایا لگا کہاں بولنا ہنو جوری قریب کار نے نیسی عمر کا کارنے نیسی پچھا بھولو کہ میں کچھ انتشکرف نہ بھول رہے ہیں تو اس ثورہ جب بھی نہ بھولو کارلائی اسی کی کہ منا کہتاہ اسی١ سواری بھول گے ہیں. نا تکری ہو گنے گی اگر صرف مصطفیٰ کی محبت تم رکھو اور ایلیمنٹ سے قطع تو محبتہ دنیا پردینی اور پر محبتہ ہوگی جب لبین کا رسول اللہ کے ساتھ بلوگے لبین شاوز ہے 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 اور میں تو آپ کو کیا کہشانے unsere اللہ علی بی خیر کے ڈیوانے اور اتنے بڑے دیوانے ہیں کہ آپ کے توتے ہو جائے میں سناؤں سے قرآن شریف دی قسم ہے صحابہ اپنی اپنے اللہ کے اسنین دی پیروں سے میں نے قرآن سے پاریان دی قسم ہے زیرہ سے زبطر دی قسم ہے شدوں کے مٹوں دی قسم ہے اہلِ بیت کے اسنین کے قدموں پر ایک وڑی پاگے ہیں یہ تصیل دا کے پر دیتے پیران چلاک دے ہو اس تو کے عزت ہے بولو باق اللہ کے بکری اتار کر اپنے رہنے امام احسن کے قدموں پر رکھی اور لوگ خطیب خطابتے کہتے ہوئے کہتے ہیں مٹی لگ گئی تھی وہ صاحب کرنے لگے میں بستاخل سمجھتا ہوں اس جنرے سے کہ احسن کے قدموں پر صاحب کی آنے صاحب خوش ہے اس لیے جو میں نے لگا اور میں نے مصطبا کی اہلِ بیت کی قلیس میں بھی رہنے لگا گیا اکھوڑ نعرہِ حیدو اور پھر ان کے نشکی محل کیسے آسکتی ہے جو شبیحِ مصطبا کیا میرے سننی دوستوں نے عالی حضرت کا یہ پیغام نہیں سنا عالی حضرت بھی برماتے ہیں مادو امنا تھا سایائے مادو امنا تھا سایائے شاہِ سکلیں مادو امنا تھا سایائے شاہِ سکلیں اس نور کی جلوگا تھی ذاتِ حسنے عالی حضرت بھی جلوگا مادون سیگھیں سیگھیں آگئے اپنے در خورتا ہے پھلا سنین کی کہہ رہے مادون میں نہ تھا سایہ شاہ سکل اس نور کی جلبات کی ذات حسن تمسیل اس سائے کے دو حسن دیئے کے آدے سے حسن آدے سے حسن جماعت ہو رہی ہے دیر نہ کرنا جماعت ہو رہی ہے جنا جنا دے بچے نہیں ہاتھ کھڑا کرنا ہاتھ کھڑے کرنا جنا دی اولاد نہیں انہوں آپ کھڑا یا اللہ جنا دی اولاد نہیں ہسرین حضور کتھے نے کہاں جی سنو سنینا ہو سیچا سازدی انجل حضور جماعت میں رابی کا نام حضور نماز میں کہ اثر پاک دوردے آگے شیر دوردے آگے اور دوردے آگے اچھا دوردہ انجل جمع جمعی پہلے حضوری نمی شیر آگے اے میرے نبی کی غیب دھونی ہے پہلے پہلے کی رات جب نکاح ہوا تو حضور پشریف لے گئے سیدہ پر آت رکھا اور کہا ان کو برکت دے ان کے اندر برکت دے ان کے اوپر برکت رکھنا جنہیں انہیں دو شیر انہیں دو برکت دے آتہ دھرا کیا برس ہوا عضور جیر مرمان تو کسی جیر نہ برکت اچھا لاؤں دے میں رکھ رہے جائیں کہے ٹکڑو آمکیں سٹو ہو اور تمہیں مزیدار بات سناؤ کہ لے جیے کہ ٹکڑو آمکوں کے تار ہوگیں یہ جو کندے پر بیٹھتے ہیں نا کندے پر تو عربی میں لفاظ استعمال ہوں گے اس طرح جم کر بڑھتے تھے جیسے بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھتے تھے میرے کلے دیئے کہ تکڑوں کو جب حضور سجنے میں گئے یہ آئے انہاں پینے دو آفتیر مبارک حضور دے گئے پیٹ پالا پہ حق مبارک دو ایک دردن حضور اٹھ رسول اکتیچہ کہلے ہو جیسے دالے پسندہ آوے اٹھیان سبحان اللہ اپنی نا آمد بالکل نہیں بولنے لیکن جی آمد آفتی حضور اہینڈ کرنے اٹھے اٹھے ان لٹک رہے گا پچھے حسین حسین پاک حضور جیسے اٹھے گا حضور جیسے اٹھے گا ابو ریعہ فرماتے ہیں ہم نے مصطفیٰ پاک کی طرف دیکھا ساری زندگی جو نبی آتھ آگے مانگ کر کے نماز پڑھتا رہا ہے آج اس مصطفیٰ نے حسین کے لیے آتھ پچھے گا